اب ہمیں سورہ الحمد پڑھنی ہے اور سورہ الحمد میں اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس میں خاص طور پر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں علیف عین زال اور شیطان کا توئے یہ صحیح طور پر نکالنا ہے ورنہ اس میں کیا غلط یہ ہوگی کہ عین بھی آپ صحیح نہیں نکال رہی ہیں زال کے بجائے زے پڑھ رہی ہیں توئے کے بجائے تے پڑھیں گی تو یہ جو پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب پورا ایک لیکچر آپ نے اس کے پر سنا تھا کہ استعاضہ کے اوپر کہ جو ہم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو وہ ثواب بھی ہم کو نہیں ملے گا لیکن وہ تو ہمیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا اس کے بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں بہو ہی غلطی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں لوگ رہنے یہ راہمان یعنی راہ کے اوپر زبر ہے زیر نہیں وہاں پہ لوگ عام طور پر زیر لگا دیتے ہیں یعنی یہ دماغ میں یاد رہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان نہیں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین اچھا یہاں پر بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الحمدو جو اب اس سے پہلے گزرا الحمدو اور بہت سے زیادہ کھینچ کے للہ ہی للہ ہی کہنا ہے لیکن للہ ہی کر دیتے ہیں اس کو للہ ہی یعنی ایک یا کا زبادستی اضافہ کر دیا یہاں زیر لگانا ہے اور اس کو اتنا طویل نہیں کر دینا کہ وہ ایک دوسرا حرف بن جائے یعنی یا جیسے بعض وقت ہم زبر لگاتے ہیں آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا ہے کہ یہ اگر عرف سے بہت زیادہ بڑھ جائے اس کی مقدار مثلا ہم زبر کسی جگہ لگانا تھا اور اس کو اتنا طویل کر دیا ہم نے اس زبر کو کہ وہ ایک علف بن گیا تو ایک نئے حرف کا اضافہ ہو جائے گا اور کہا کہ ایسا کرنا اشکال سے خالی نہیں کہنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ زبر کو اتنا کھیچ کے اتنا لمبا کر دیا جائے اچھا اب یہاں پر ایک اور قائدہ استعمال ہوتا ہے جس کا ابھی بیان کرنے کا اصلا کیا ہے یہ وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ صرف اس حد تک صرف نماز میں اس میں ذرا حسن میں اضافہ ہو جائے گا نماز کے جسے قائدہ یرملون کہا جاتا ہے یعنی یرملون یہ چھے الفاظ کا مجموعہ ہے یے رے میم لام واؤ نون یرملون یعنی اب کیا ہے اصل قائدہ یرملون یہ جب آپ کی دجبیت کے کلاسے ہوں گی تو اپنے ٹیچر سے پوچھئے گا لیکن ابھی اس کے اندر کہ یہ ان میں سے کوئی بھی حرف اگر کسی جگہ پر آ جائے تو آپ کو اس انداز سے ایک فرق بیچ میں دینا ہے کہ وہ دو چیزیں آپ اس میں ملنے نہ پائیں جیسے الحمد للہ رب العالمین جیسے لوگ پڑھتے ہیں الحمد للہ اچھا اب دیکھئے اس کو اگر اور پیچھے لے جائے جائے چلیں اب اسی میں دیکھ لیں الحمد للہ یرملون کا لام ہے اس میں للہ تو اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے الحمد کا جو دال ہے اس کو لام سے ایسا الک کرنا پڑے گا اللہ ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق آ جائے ورنہ یہ بن جائے گا الحمدلل دولل حروف محمل ہے ان میں سے ایک ہے یعنی محمل کہتے ہیں کہ جس کے زبان عرب میں کوئی معنی نہیں اگر معنی ہے تو بعض وقت غلط معنی میں ہوتے ہیں یا محمل ہے اس کے کوئی معنی نہیں لیکن پھر معنی کہا میں نے لیکن اب میں کیونکہ اردو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ نماز تو نہیں پڑھ رہا اس وقت تو اس وقت جو ہے وہ صحیح عربی جو ہے وہ پڑھنے ہوگی تو الحمدللہ دولل نہیں ہے الحمدللہ اچھا للہ رب العالمین یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یرمالون کی جو رے آگئی ہے رب العالمین اس سے پہلے والے حرف کو اس سے الگ کیجئے الحمدللہ رب العالمین اگر آپ نے جلدی میں پڑھا تو یوں ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین تو اس میں دولل بھی آرہے اور حرب بھی آرہے یہ دونوں محمل حروف ہیں ان کے زبان عرب میں کوئی معنی نہیں یہ آپ نے ایسے ہی بیچ میں پتا نہیں کیا آپ کہنا شروع کر دیا اگرچہ اس کی پابندی واجب نہیں ہے لیکن علماء نے اس کو کار سواب بھی بتا ایک جگہ پہ ایک مشتہد نے لکھا ہے کہ اس کو اس انداز یرمالون کے قائدے کا خیال کرتے ہو نمازیں پڑھنے میں سواب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر کیوں ہم تو بہتری نماز پڑھ رہے ہیں تو زیادہ سواب کیوں نہ لیں اچھا اسی طرح سے رب العالمین میں عائن صحیح نکالنا پڑے گا رب العالمین لوگ پڑھتے ہیں عائن ہے ہوتا ہی نہیں اس میں علف مزبرہ رب العالمین یعنی حالف مزبرہ لگا دیتے ہیں اس میں تو عائن بھی صحیح نکالنا ہے اور اس کے بعد جو علف ہے وہ بھی صحیح نکالنا ہے رب العالمین یعنی عائن کے اوپر بس ایک زبر لگا دیا لام کے بعد بہرحال اس میں رب العالمین یعنی اس میں یا تو کوئی حرف آپ کھا جاتے ہیں عائن کے بعد جو علف ہے وہ کھا جاتے ہیں اور فقط زبر سے کام چلا لیتے ہیں یا عالمین کی یہ کہا جاتے ہیں عالمین الحمدللہ رب العالمین یہ اس میں غائب کر دی پوری تو یہ بہت بڑی ذرہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا اچھا اسی طرح سے دیکھیں حمد کو کہا جاتا ہے کہ حمد اس اچھائی کو کہا جاتا ہے کہ جو ارادے اور اختیار سے سادر ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس پر اس کی حمد کی جائے گی جو ارادے اور اختیار سے جو اچھائی ہوتی اس کے مقابلے میں آگا خوئی نے بھی بات لکھی ایک چیز ہوتی ہے مد یا ہم نے اسے اردو نہ مدہ کہتے ہیں جبکہ مد اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل اختیاری ہو یعنی بے اختیاری بھی ہو سکتی جب ہم جو پھول ہوتا ہے پھول کے لئے کی ہم کبھی حمد نہیں کرتے مدہ کرتے تعریف اس کی لیکن اللہ جس نے وہ پھول بنایا ہے کیونکہ وہ اس کی صفت اختیاری ہے اس وجہ سے اس کی حمد کی جاتی اچھا اب دیکھیں اتنا اہم جملہ ہے الحمد للہ رب العالمین جس کا ہم احساسی نہیں ہیں غلط سلط پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کیا کیا پھٹے پرانے کپڑے تمام اللہ کے لئے مثلا یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے تفسیر برہان اور اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت باب شکر میں موجود ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ ایک دفعہ میرے بابا انہی پانچے امام امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام ان کا ایک دفعہ خچر کھو گیا امام نے دعا کی کہ پروردگارہ اگر میرا خچر کو مجھے لوٹا دے تو میں ایک تیرا ایسا شکر کروں گا کہ تُو راضی ہو جائے تھوڑی دیر میں جو زین اور لگام کے ساتھ خچر واپس آ گیا تو امام نے آسمان کی طرف یعنی پانچوے امام ہمارے انہوں نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فقط ایک جملہ کہا الحمدللہ کہا کہ میں نے اللہ کی کوئی حمد و سنہ نہیں چھوڑی اور تمام تعریفوں کو اللہ کیلئے مخصوص کر دیا اس جملے حمد و سنہ کی تمام اقسام اس جملے کے اندر شامل ہیں جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تمام اقسام اس کے اندر شامل ہیں امام نے فرمایا اور امام نے فرمایا کہ اگر خدا اپنے کسی بندے کو کسی چھوٹی یا کسی بڑی چیز سے نوازے اور وہ فقط یہ کہے الحمدللہ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا یعنی اتنا سا یہ جملہ جو آپ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زبانوں کے پر یہ چیزیں رائج ہونی چاہیں تو اس نے پورا شکر ادا کر دیا بلکہ خالی صرف یہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کہیں بلکہ دن و رات دھر میں بھی کہتے رہے ہیں ہمارے چھٹے امام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بھی صبح کو یہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو بے شک اس نے اس روز کا شکر ادا کر دیا اور جو رات کو کہے الحمدللہ رب العالمین تو گویا اس نے اس رات کا بھی شکر ادا کر دیا اور چھٹے امام نے یہ جملہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ یہ کہے الحمدللہ کما ہوا اہلہو تو لکھنے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے قاسر ہو جاتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے لکھنے سے کیوں قاسر ہو جاتے ہیں تو پیغمبر نے فرمائے کیونکہ وہ ثواب کو جانتے ہی نہیں اور بارکاہ خداوندی میں ارس کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے ہم کیسے اس کا ثواب لکھیں تو پروردگار کہہ گا بس جیسے میرا بندہ کہہ رہا ہے بس تم وہ لکھ دو اس کا ثواب میرے ذمہیں تو اور یہ بات بھی ہے کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ سات مرتبہ یہ کہے یہ بھی ہمارے چھٹے امام کا ہے کہ الحمدللہ اللہ کل نعمت کانت آہیا کائنا تو وہ گزشتہ اور آئندہ کا شکر بجا لانے والوں میں سے ہوگا یعنی گویا اس نے تمام گزشتہ نعمتیں جو پیدائش سے اب تک پروردگار نے اس پر کی ہیں اس کا بھی شکر ادا کر دیا اور جو اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں اس کے بعد مستقبل میں اس کو پروردگار نوازے گا اس کا بھی اس نے شکر ادا کر دیا سات مرتبہ اگر کسی نے روزانہ کر دیا تو اس نے گزشتہ اور آئندہ کے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا کتنا اہم جملہ ہی الحمدللہ تو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ کچھ مجھے سلائٹس کو آگے بڑھانا ہوگا اچھا اب اس کو صحیح طور پر کہنا کیسے یہ ذرا آپ اور سن لیجئے الحمدللہ رب العالمین کو صحیح طور پر کیسے پڑھنا چاہیے اچھا اس میں خاص طور پر آپ جو حی کی آواز نکال رہے ہیں وہ سنیے اور اس کے بعد عین رب العالمین کا اور البتہ کہیں کہیں قائدہ یا رب العالمین کی مخالفت بھی ہوئی ہے لیکن کیونکہ وہ لیکن اگر بہتر پڑھنا ہے تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین 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 الحمدللہ تو اس کے اندر آپ کو خود ہی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ کس انداز سے ہمیں چیز صحیح طور پر پڑھنا اچھا اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم اس پہ خود ایک الگ دلچسپ بحث ہے جس کا آج موقع نہیں مل پا رہا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم پہلے آ چکا ہے تو پھر اس بات کو مقرر طور پر چند آیتوں کے بعد ہی دوبارہ کیوں لائے گیا آغا خوئی نے اس کی بہت زبدست تشریح کی ہے لیکن آج اس کا وقت نہیں ہے جیسے آپ کی خدمت میں ارز نہیں کر سکوں گا تاکہ کم سے کم درس جل سے جل آج ختم ہو جائے اچھا اس کے اندر بھی خاص طور پر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ الرحمہ الرحمان الرحیم اس میں آپ کو حاج جو ہے وہ صحیح نکالنا ہے الرحمان الرحیم یہ نہیں پڑھنا عام طور پر لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں بلکہ آپ کو الرحمان الرحیم رحمان نہیں ہے رحمان ہے رحم کی آواز نکالنی ہے رہ کی آواز نہیں نکالنی ہے یعنی یہاں پر ہا کی آواز نکالنی ہے ہا کی آواز نہیں نکالنی ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جس جگہ پر ٹھیرنا ہوتا ہے جہاں آپ ٹھیر رہے ہوں تو وہاں اگلی آیت کو ملا نہیں سکتے اس سے قواعد تجوید کے مطابق جسے ہم کہتے ہیں وقف بالحرکت اور وصل بالسکون یعنی جہاں ٹھیرنا ہے وہاں پہ ہم نے حرکت دے کے ملا دیا اور جہاں پر جہاں پر یعنی وقف حرکت میں وقف کر دینا یہ جائز نہیں مثلا اب اس کی مثال آئے گی آگا خوئی تو کہتے تھے احتیاطِ واجب ہے کس قانون کی پازداری کریں نماز میں لیکن آقا سستانی ہیں اور رہبرِ معظم ہیں وہ کہتے ہیں احتیاطِ مستحاب ہے کس کی پازداری کرلیں لیکن ضروری نہیں البتہ ثواب ملے گا لیکن آقا وحیدِ خوراسانی ہیں یا آیت اللہ خوئی ہیں وہ کہتے تھے کہ احتیاطِ واجب ہے کس کی پازداری کرنا یعنی الرحمن الرحیم اگر آپ یوں پڑھ رہی ہیں الرحمن الرحیم تو پھر وقفہ دے کر مالی کی یوم الدین پڑھیں گے الرحمن الرحیم میں تو پھر اگر آپ نے اس کے نیچے زیر لگا دیا الرحمن الرحیم میں تو فوراں مالی کی یوم الدین کہنا ضروری ضروری سے مرات حسنِ قرآت کے لحاظ سے اچھا اب یہ اب اس کے مسئلہ ہی ہے کہ آج ہی مجھے اس کو ختم کرنا ہے اور اس طرح وقت نہیں ہے لیکن یہ آپ کو تمام قرآت کی جتنے بھی اور اگلے جو سورے ہوں گے اس میں ہم اس کو تفصیل بیان کر دیں گے تو ابھی کہ وقف بالحرکت اور وصل بالسکون جو ہے اس کا خیال لگنا صرف آغا خوئی کے لحاظ سے زیادہ ضروری ہے لیکن دیگر مجتحدین کیونکہ اس کو اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے صرف احتیاط مستحب کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی خلاف فرضی نہیں ہونے چاہیے اس قانون کی اچھا اب دیکھیں یہ خود یہ رحمان الرحیم خود رحمان ستاون مرتبہ یہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اور الرحیم یہ ایک سو چودہ مرتبہ جو ہے آیا ہے اور اس کے بعد ایک بات اور اس کو الرحمان یوں نہ کریں کہ یہ کا اضافہ ہو جائے بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ الرحمان الرحیم کر دیتے ہیں اس کے اندر ایک یا آ جاتی اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ اس کو صحیح طور پر کس طرح سے پڑا جائے الرحمان الرحیم کو اس کے اندر ایک why اس کے اندر ایک بات جائے آپ کو اس کے اندر ایک بورکانا بخات ٹیشموز ہے اس کے اندر ایک بات جائے اس کے اندر ایک بات جائے تو آپ نے اس کی صحیح طور پر تلفز سنا کیسے انداز سے اور اس کے بعد پھر ہے مالی کی یوم الدین اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یرملون کے لحاظ سے یہ جو آ رہی ہے یہاں جسے کہتے ہیں یوم الدین تو یہاں پر آپ کو کافز سے الگ کرنا پڑے گا ورنہ یہ بن جائے گا مالی کی یوم الدین کیو ایک لفظ آ رہا ہے یہ حروف محمل اس کے کوئی زبان عرب میں معنی نہیں یعنی اگر آپ نورملی جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے خلاف فرضی کی آپ نے مالی کی یوم الدین پڑھنا تھا اس کو تو آپ نے کیا کر دی مالی کی یوم الدین تو یہ بن گیا مالی کی یوم الدین یہ جو آپ کے سامنے الٹے ہاتھ کی طرف لکھا ہوا ہے اگر آپ نے اس میں کیوں ایک چیز آ رہی تو اس کا خاص طور پر خیال کرنا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کو مالی کی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملی کے بھی پڑھ سکتے ہیں مالی کی اور مالی کی دونوں ٹھیک ہیں مالی کی البتہ صرف موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی احتیاط واجب کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ مالی کی پڑھا جائے ملک نہ پڑھا جائے اور بہت سے غلطی یہ کرتے ہیں کہ مالی کی یوم الدین پڑھتے ہیں یوم الدین نہیں یوم الدین اچھا بہت سے لوگ اچھا یہ بھی سن لیجیے کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں مالی کی اور مالی کی اور مارکی یومیت دین مارکی یومیت دین کچھ قیرات آپ ایسے ہیں جس کے اندر اس کی بو محسوس ہوگی آپ کو مثلا مارکی یومیت دین مارکی یومیت دین مارکی یومیت دین مارکی یومیت دین تو بہت سے عربوں کے ساتھ یہ باز اوقات ہوتا ہے کہ اس میں پیش کی بو آ جاتی ہے لیکن اس سے بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اس طرح سے نہ ہو ان کے اپنے لہجوں کا فرق کی ایک الگ بات ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے اچھا اب یہ چیز آئی کہ مارکی یومیت دین بھی صحیح ہے مارکی یومیت دین بھی ٹھیک ہے دونوں طرح سے صحیح ہے البتہ علماء کہتے ہیں کہ مارک زیادہ بہتر ہے البتہ خوی نے لکھا ہے کہ دونوں قیراتوں میں مارک اور مارک میں کوئی چیز بھی ترجیح کہ قابل نہیں ہے دونوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں ملک یومیت دین بھی پڑھ سکتے ہیں مالک یومیت دین بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین اچھا یہاں پہ بھی دیکھئے یرملون کا نون آگیا نعبدو میں تو اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا اور کاف سے اس کو الگ نہیں کیا مثلا پڑھنا ایسے چاہیئے تھا اییاک نعبدو اگر آپ نے پڑھا اییاک نعبدو تو کنا اس کے اندر آرہا ہے اور آکے ہیں پھر نستعین کا نون تو اس کو بھی کاف سے الگ کرنا ہے و ایاکا نستعین پڑھنا چاہیے تمام نے کنستعین پڑھ دیا یعنی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یہ مخالفت کر دیا آپ نے یہاں پر یہ محمل حرف میں سے ہے اور کنستعین کنس آگیا وہاں پر جبکہ ایاکا نستعین تھا جب آپ نے اس کو کنستعین کر دیا تو یہ بھی اس کی غلطی شمار ہوتی ہے اچھا اس کا خیال کرنا ہے اور ایاکا میں تشدید لگانی ہے ایاکا نہیں پڑھنا ایاکا نستعین اچھا اب یہ بھی سن لیجئے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین کیسا صحیح ہے ایاکا نستعین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ایاکا نستعین ایاکا نستعین تو آپ کو عین صحیح نکالنا ہے کنا اور کنس نہیں نکالنا ہے اس کا خیال کرنا ہے اس کے بعد ہے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اگر آپ نے صحیح نہیں نکالا اور نعبدو کر دیا تو اس کا مطلب ہے عین بالکل کھا گئے یہ غلط ہے اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں اچھا اسی طرح سے نستعین کہنا اس کو نستعین اتنا زیادہ الف کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ جو زبر ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی خلاف ارضی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہے اہدن السراغت المستقین اچھا یہاں بی بی اہ اس کو صحیح طور پر نکالنا ہے البتہ یہاں ایک اور سہولت ہے کہ صراغ میں جو ہے وہ سین سے بھی صحیح اور سوات سے بھی صحیح اگر کوئی صحیح طور پر نہیں نکال پاتا سوات کے آواز کو تو سین والی آواز بھی نکال سکتا البتہ دوسری والی چیز غلط ہے یعنی سورات میں توئے کے اندر یہ تے والی سہولت نہیں ملے گی سراقاللزین اس میں توئے کی آواز صحیح نکالنی پڑے کہ اس کو تے میں تبدیل نہیں کر سکتی جو کہ عام طور پر لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہوتی پھر مستقیم کے اندر جلدی میں اہدن السراغت المستقیم اس میں ایک یہ نکال دیتے ہیں مستقیم ہو جاتا ہے وہ بھی غلطی اس کو صحیح کرنے کی ضرورت اچھا پھر اس کے بعد ہے سراغت اللذین انعمت علیہم اور پھر پوری آیت آخر تک اچھا اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اس میں سراغت اللذین سات توئے اور لذینہ کا زال اس کو ہم سراغت اللذینہ پڑھ جاتے ہیں سراغت اللذینہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے یعنی یہ لذینہ نہیں ہے بلکہ لذینہ ہے اس میں ایک فرق ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد انعمت علیہم انعمت اس کو لوگ انعمت پڑھتے ہیں انعمت اور این پورا کھا جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی غلطی این پورا حضف کر دیتے ہیں اس میں سے اچھا بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں انعمت ایک زبر کو پور ایک علف میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ بھی غلطی ہے اور علیہم کو علیہم یا علیہم علف سے کرتے ہیں عین کے وجہ یہ بھی غلطی ہے اب اس میں کتنا رکھ کے بعد بہین کی جا سکتی ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے پھر اس کے بعد مغضوب اس کو یہ ذوئے کے ساتھ ہیں ذوات کے ساتھ ذال کے ساتھ یا ذے کے ساتھ نہیں اس کو لوگ لیکن ایک ہی طرح سے اس کو انعمت اللہ علیہم غیر المغضوب اللہ علیہم اللہ ذوالین اب اس کے اندر کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کون سا تلفز کیا ہے یہ ذال ہے ذے ہے غاد ہے یا ذوئے کچھ پتہ نہیں بس ایک طرح سے اس کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کو آپ کو اچھی طور پر ٹھیک کرنا ہے اور اس کے بعد والا ذالین یہ بھی آپ سنیں گے کلپ کے اندر پہلے میں خالصہ سن لیجئے اس کو دا کے اور اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھئے صراحة الَّذِينَ اَنْ عَنْ جَعَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ اسے یہاں آپ نے دیکھا کہ اس میں مد جو ہے جو کہ اس میں نکالنا واجب ہے وہ کس انداز سے آپ کو نکالنا ہے اس میں الَّذِينَ یوں نہیں کر کے نہیں کہنا ہے اس کو کہ جلد واضح ہم اس طرح سے نہ اس میں مد آئے گا نہ کچھ آئے گا اور اس کے اندر تمام سراط الَّذِينَ اَنْ عَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا سراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْتُوْمِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْهِمْ اللہ تو آپ کو بار بار سنانے کی وجہ اصل میں یہی ہوتی ہے تاکہ بالکل دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ کہیں دو دو جگہ پہ تجدید آ رہی ہے اس کا آپ کو خیال کرنا ہے اور اچھا اب ایک پورا سورہ الحمد ایک ساتھ ہی وہ آپ سن لیجئے اور اسوں اچھی طرح سے اپنے غلطیوں کو سن سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی رب الدین برحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ محمد اللہ محمد